لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوشی حیدرباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ وزیر صحت حریشتوں نے محبوب نگرزلے کے جڑچلہ خضبے میں حکومت کے ذریعے تعمیر کردہ سو بستروں کے اسپطال کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور اس دوران خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمیلے لکشمہ رڈی کی کوششوں سے ہی جڑچلہ میں سو بستروں کا اسپطال شروع کیا گیا ہے جب لکشمہ رڈی وزیر تھے تو انہوں نے کہا کہ اسپطال گاؤں سے دور نہیں ہونا چاہیے اور اسے بنانے کے لیے اپنی زمین بھی دی تھی جب کانگریس کی حکومت تھی تو محبوب نگر میں میڈیکل کالج کیوں نہیں آیا انہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹ بولنا ریونت رڈی اور کانگریس لیڈروں کی عادت بن گئی ہے کانگریس کے دور حکومت میں اگر تلنگانہ میں ہر بیس سال بعد ایک میڈیکل کالج جاتا ہے تو ہم گزشتہ سال آٹھ اور اس سال نو میڈیکل کالج شروع کرنے جا رہے ہیں بہوجن سماج پارٹی کے ریاستی صدر ڈاکٹر آرس پروین کبان نے تنخید کی ہے کہ ٹی ایس پی ایس سی بورڈ کو ختم کرنے کے بعد ہی گروپ ون کے ابتدائی امتحان کا انخواد کیا جانا چاہیے انہوں نے یہ ہفتے کو بی ایس پی کے ریاستی دفتر میں تلنگانہ دہائی کی تقریبات کے موقع پر مناخدہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے ٹی ایس پی ایس سی کے سوال یا پرچے لیگ ہونے میں ایس آئی تی کے عددار انہوں نے سوال کیا کہ کمیشن کے چیئرمن جنار دھنڈڈی اور اے او کو گرفتار کر کے جیل کیوں نہیں بھیجا گیا انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی ایس پی ایس سی کے سوال یا پرچوں کے افشاں میں چیف منسٹر آفیس کے حلکار ملاوث ہیں وہ جانا چاہتے ہیں کہ گوونر ٹی ایس پی ایس سی کمیشن کے چیئرمن کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے انہوں نے حکومت سے سوال یا پرچے لیگ ہونے کے معاملے کی تحقیقات موجودہ جج سے کرانے کا مطالبہ کیا ریاست میں سکولز کے دوبارہ کشادگی کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تلبہ کو گرمائی تاطلات میں موجمستی کرنے کے لیے صرف دو ہفتوں کا وقت باقی رہ گیا ہے نئے تعلومی سال میں سکولز کو بارہ جون سے دوبارہ کھولنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن سے وابستہ مدارس نے مارچ اپریل سے ہی نئے تعلومی سال دوہزار تیویس چوبیس کا آغاز کر دیا ہے جبکہ سٹیٹ بورڈ سے ملائخہ مدارس میں بارہ جون سے تدریسی سرگرمیاں شروع ہوں گی گرمائی تاطلات خریب الختم ہیں کئی خاندان جو گرمائی چھٹیاں گزاننے دوسرے مقامات کیلئے روانہ ہوئے تھے واپس اپنے ٹاؤنز آنے کی تیاریاں کر رہے ہشتم ناہم کے امتحانات کے بعد سکولوں کو گیارہ جون تک گرمائی تاطلات رہیں گی سی بی ایسی سکول کے ایک طالب علم نے کہا ہے کہ گرمائی تاطلات کے باوجود سکول انتظامیہ روزانہ صبح ایک گھنٹے تک آن لائن کلاسز کا اتمام کر رہا صرف دو ہفتوں کی گرمائی تاطلات باقی رہ گئی ہیں والدین اپنے بچوں کے لیے نیا یونیفارم نوٹ بکس بیک اور دیگر چیزیں خریدنے کے لیے کوشہ ہیں مہنگائی میں اضافے سے تمام تدریسی اشیاء کے قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے درستنا محکم سکول تعلیم نے سرکاری سکولوں میں داخلہ کرانے کی مہیم بڑی باٹا شروع کرنے کا بھی منصوبہ بنایا ہے ریاستی وزیر سہت و خزانہ ہر عشرون وزیر برقی جگدیش رڈی کے ہمراہ حلق اسمبلی مریال گڑا کا ایک روزہ دورہ کرتے ہوئے کئی ترقیتی کاموں کا افتتاہ و سنگی بنیاد رکھا جن میں مریال گڑا ایریا ہسپٹل میں چودہ کروڑ کی لاغت سے دو سو بستروں والی جدید امارت کا سنگی بنیاد بلدی حلق ایچھے میں بستی دوہ خانے کا افتتاہ حلق اسمبلی کے مختلف مقامت پر نو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سے منظور شدہ پی ایچ سی سینٹرز کا سنگی بنیاد رکھنے کے علاوہ ویملا پلی منڈل میں بیس لاکھ سے تامیش شدہ جدید گرام پنچائت امارت کا افتتاہ شامل ہے بعد ازہ انیس پی کیمپ گرانڈ میں مناخدہ آتمی اسمیلن سبھا میں شرکت کی اس موقع پر ہریش رو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیسیار کی قیادت میں بیارس حکومت اپنی نو سالہ دور اختدار میں ریاست لنگانہ کو تمام شعبوں میں ترخی کے منازل پر لی گئی انہوں نے خاص طور پر حلق اسمبلی میں ریال گڑا کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیسیار کی جانب سے حلقے کی ترخی کے لیے چار ہزار پانسو کروڑ پر منظور کی گئے جن میں سڑکوں کی کشاتگی سہت بستی دوخانوں کا قیام ڈرینیج وغیرہ شامل ہیں ان کے علاوہ دامر چڑلا منڈل میں ملک کے سب سے بڑے چار ہزار میگا وارڈ برقی پلانٹ کی تعمیر بھی شامل ہے جس کے مکمل ہونے پر حلقے میں موجود ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار فراہم ہوگا اس کی تعمیر سے متحدہ زلین الگنڈا ہی نہیں بلکہ ریاست بھر میں برقی کی قلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تلنگانا کے وزیرافزائش مویشیات علیہ ثانی سنوازی آدف نے کہا ہے کہ وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی قیادت میں تلنگانا ایک طبی مرکز بن رہا ورلڈ ایمرجنسی میڈیسن ڈے کے موقع پر انہوں نے سوسائیٹی فور ایمرجنسی میڈیکل انڈیا کے ذر احتمام پی وی مارگ حیدرباد میں فائیو کے ٹن کے میراتھون اور سائیکلو تھون دور کا افتتاح کیا اس کے علاوہ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سنوازی آدف نے کہا ہے کہ ہر کوئی کرونا کے بعد سہت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کے جنرل شکھراؤ حکومت عوام کو ہر قسم کے طبی خدمات فراہمکنک کے لیے مسائی کر رہی انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانا ریاست کی تشکیل کے بعد سرکاری اسپتالوں نے کافی ترقی کی ہے تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کار بینگاڑی نی کلس ترواد کونی روز الکے مابا آجام کار بینگاڑی نی کلس اینج نیرین چذیبیا نو کارنی جاب لے دو آ سمیہ لون ناکہ یینچ یا الو آرثن کھا لید اپڑوں نا فرینڈوں کڑو بابا آجام کارن بینگاڑی نی کچی چیٹ پڑوں آئین نی کلس ان ترواد نین نو اک کنسٹرکشن کامپنی لوں اینج نیرین ای یا نو مے ویدھر اوکر نوکر پریمینچ کنن کانی مہا ایدھر ترپ پیدھ وارڈو مہا پیلی کپکو کن لیدو مے و بابا آجام کارن بینگاڑی کارنی کلس آ ترواد تا ما پیدھر مہا پیلی کپکو کنن ماجرس بابا آجام کارن بینگاڑی ملکپیٹ ہائدربار فون نیمبر 9573048697 سبیل الامران group of institutions providing your children sse and cbsc celebers with this code so you focus on memory development and artificial intelligence of our students we provide robotic coding decoding and animation classes to champion the young people children's bright future ہمارا مقصد ہے ہمارے students کو دنیا اور آخرت کے لیے تیار کر کامیاب کرنا admissions are open for nursery to 10th classes English medium الامران group of institutions since 2018 address چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتی رہے